مالی جرمانے سے بچنے کے اقدامات حکومت کا اسٹے فلائٹ انشیرنس کارپریشن کا ہیڈ اپ کیپٹل بڑھانے کا فیصلہ یو ای حکومت کی شرط پوری کرنے کے بائیس فیصلہ کیا گیا ذرائع کا یہ بتانا ہے اسٹیٹ لائف انشیرنس کا شیر کپٹل آٹھ عرب سے بڑھ کر نو عرب ہو جائے گا یو ای حکومت کی ریگولیٹری شرط پوری کرنا ضروری ہے حکومتی ذرائع شرط پوری کرنے میں تاخیری پر اسٹیٹ لائف انشیرنس کو جرمانا ہوگا ذرائع کا یہ بتانا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اسٹیٹ لائف انشیرنس کا شیر کپٹل آٹھ عرب سے بڑھ کر نو عرب ہو جائے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر حیات خان سے عمر بتائیے گا جی بالکل سٹیٹ لائف جو کارپوریشن ہے اس حوالے سے ایک حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور نگران حکومت کا اماراتی حکومت کے مالی درمانے سے بڑھنے کے لیے یہ قدم سامنے آیا ہے اور حکومت کا سٹیٹ لائف کارپوریشن کا پیڈ اپ کپٹل جو ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ ہے اور متحدہ عرب امارات حکومت کی شرط پوری کرنے کے باعث کی فیصلہ کیا گیا اور سٹیٹ لائف انشورنس کا جو اثرائی شیئر کپٹل آٹھ عرب سے بڑھ کر نوہ عرب ہو جائے گا اور سٹیٹ لائف کپٹل جو ہے وہ سٹیٹ لائف دیس کروڑ سے بڑھا کر آٹھ عرب روپے کرنے کا فیصلہ ہے اور متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جو ریگولیٹری شرط ہے وہ پوری کرنا ضروری کی حکومت ہی درائے گا یہ بتانا ہے اور شرط پوری کرنے میں تاخیر پر تیٹ لائف انشورنس کو بالی کرنا ہوگا تیدا ریت عرب امارات کے حوالی کے تیت انشورنس کپٹی کا پیٹ اف کپٹل جو ہے وہ ہردر ملین دنہم سے کم نہیں ہونا چاہیے اور سپس سلس کا جو پیٹ اف کپٹل UAE حکومت کے مقرر کرتا حد سے جو ہے وہ کم ہے اور دنہم کے مقابلے ٹھیک ہے بہت شکریہ